بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں اختتام بذیر ہوگا آج ہم فطرت کے تناظر میں خیر و شر کو دیکھیں گے تو فطرت کیا ہے اور خیر و شر کا الہام فطرت میں کیسے ہوا کس نے کیا اور امسانی نفس کیا ہے اور اس کی کتنی کس میں بنتی ہیں فطرت کے وجود پر کوئی عقلی دلیل بھی ہے یا نہیں تو پہلے ہم فطرت کی تعریف جان لیتے ہیں کہ فطرت لفظ فطرہ سے نکلا ہوا ہے یعنی فطرہ یہ مشتق منہو ہے اور فطرت اس کا مشتق لفظ ہے اس سے بنا ہے جس کا مطلب ہے شگاف یا خلقت اگر یہ اپنے محدود معنی میں استعمال ہو تو خلقت اس کا معنی لیا جاتا ہے اور جب اسی کا دائرہ کار وسی کر دیا جائے تو وسی تلین مفہوم میں فطرت تمام اجسام اعمال اور مظاغر کے مجموعے کے طور پر سمجھا جاتا ہے اس میں زمین آسمان ستارے سیارے پودے جانور انسان سب شامل ہوتے ہیں یعنی حیوانات نبتات جمعدات سارے ہی لفظ فطرت میں سم ہو دی جاتے ہیں تو فطرت وہ ہوتی ہے جو انسانوں نے نہیں بنائی ہوتی کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان حیوانات نبتات جمعدات اللہ تعالی نے بنائے ہیں اور فطرت وہ ہوتی ہے جو قدرتی قوانین کے مطابق کام کرتی ہیں قدرتی قوانین بھی انسان نے تو نہیں بنائے اللہ نے بنائے ہیں اور فطرت کا تیسر مفہوم اس دوسرے مفہوم سے زیادہ وسیع ترین ہے اور وہ یہ کہ وہ چیزیں جو انسان کی بنائی ہوئی ہیں یعنی ماحول وغیرہ اور جو اللہ تعالی نے تخلیق فرمائی ہیں ان تمام چیزوں پر یہ لفظ فطرت صادق آتا ہے اور بولا جاتا ہے ہم نے کچھ سوالات پہلے سبق میں اٹھائے تھے کہ خیر اور شر سے متعلق کیا فلسفیانہ سوالات ہیں ان کی کچھ ممکنہ جوابات یہ ہیں کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ تعالی ہے خیر کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ اللہ کی رحمت اور محبت کا مظہر ہو اور شر کی تخلیق اللہ تعالی نے اس لیے فرمائی تاکہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک ازمائش اور امتحان گہ بھی قائم ہو جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ شر صرف انسان کی بدسلوکی کا نتیجہ ہے اللہ تعالی کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جاتی اللہ خالق خیر ہے انسان جب اس خیر کو غلط طریقے سے یعنی اپنی آزادانہ مرضی کو استعمال کرتے ہوئے غلط طریقے اختیار کرتا ہے تو وہ شر کا ارتکاب کرتا ہے نمبر تین خیر اور شر دونوں فطرت کے لازمی پہلو ہیں تو خیر فطرت کو برقرار رکھتا ہے اور شر فطرت کو تبدیل کرتا ہے پہلے سوال آج کے سبق کا کہ خیر اور شر کا الہام فطرت میں کیسے ہوا اور انسانی نفسی کتنی قسمیں ہیں فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ خیر اعلی توحید ہیں اور توحید تمام متزمنات اور تقاضوں پر محیط ہے اور توحید کا درس انسان کی فطرت میں سمودیا گیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس کو فجور یعنی برائی کے کام بھی اور تقوی نیکی کے کام بھی بدی اور نیکی دونوں کے کام اللہ تعالی نے انسان کو سمجھا دیئے ہیں تو اس کی فطرت میں اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں رکھ دی ہیں خیر کا راستہ بھی بدی کا راستہ بھی انسان اب جس راستے کو چاہے خود ہی اختیار کرے تو پتہ یہ چلتا ہے اس آیتِ قرآنیہ سے کہ فطرت میں خیر اور شر کا علم رکھ دیا گیا ہے کچھ فلاسفہ کا کہنا ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت اس کی فطرت بالکل سادہ لوح کی ہوتی ہے اس پر کس بھی نہیں لکھا ہوتا بعد میں وہ ادراک و شعور کے پیدا ہونے کے بعد ماحول کے اثرات سے متأثر ہوتا ہے اور اس کے لئے خیر اور شر کے پیمارے مقرر ہوتے ہیں لیکن قرآن کریم کی روح سے یہ خیال محض مغالطہ ہے اس لئے کہ ماحول کس نے بنایا ماحول کے پاس جو بھی اچھائیاں یا برائیاں ہیں وہ انسان نہیں اپنی فطرت سے بنائی ہیں انسان کی فطرت کے بناو یا بگاڑ کا کرشمہ ہم ماحول کی صورت میں دیکھتے ہیں لہذا انسان ماحول کو خود بناتا ہے نہ کہ ماحول سے انسان بنتا ہے تو فطرت کے اندر ہی خیر عدل حق اور یہ ساری چیزیں ہیں اور جب خواہشات کی بے اعتدالیاں ہوں تو فطرت کے اندر جو شر کی چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں یعنی ظلم باطل اور منکرات وغیرہ تو اللہ تعالی نے انسان کو زندگی کی جد و جہد سے اہدہ برآہ ہونے کے لئے جن متعدد صلاحیتوں کو بطور انعام ذکر فرمایا وہاں پہ اللہ تعالی نے اپنی عنایات بیان فرماتے ہوئے ایک خاص انعام کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے فطرت کو تعلیم دی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی ہم نے زبان اور ہونٹ نہیں بنائے اور ہم نے کیا انہیں دونوں راستے نہیں سجھا دیئے یعنی خیر کا راستہ بھی سمجھا دیا اور شر کے راستہ بھی نیکی اور بدی ان دونوں کا شعور اللہ تعالی نے عطا فرما دیا ہے یہی قول عرستو نے بھی اختیار کیا کہ انسان کے اندر ایک نور یزدانی ہے اب یہ نور یزدانی کیا ہے اس نور سے انسان اچھائیاں اور براہیوں کو سمجھتا ہے قرآن کریم اس نور یزدانی کو نفق روح سے تعبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں جب میں اس انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل کرلوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اے فرشتو تم ان کو سجدہ کرنا اور ان کے لئے گر پڑنا جھک جانا تو یہ نفق روح یہی تو نور یزدانی ہے جس سے انسان کمال کا درجہ پاتا ہے اور یہ نور یزدانی انسان کی فطرت میں مسمر ہے اسی نور یزدانی سے انسان خیر اور شر کو سمجھتا ہے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کو ہی فطرت قرار دیا ہے ارشاد ربانی ہے فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہا دین حنیفی کی طرف اپنا رخی اکسوئی سے کرو اور اس دین فطرت کی پیار بھی کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے کم سے فطرت اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے ایک تو اللہ نے لوگوں کو فطرت پر پیدا کیا اور دین حنیفی کی طرف اپنا رخ کر لو اور یہ جو جس فطرت اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی جائز نہیں ذالک الدین القیم تو یہ دین حنیف یہی تو فطرت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تو سیدھا دین ہے سچا راستہ ہے ولیکن اکثر انہیں سلائے علموں لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے تو دین اسلام اور فطرت میں کوئی اجنبیت نہیں ہے کوئی دوری نہیں ہے دین اسلام فطرت کے مطابق ہے انسانی فطرت اور عقل سلیمہ اس کو قبول کرتی ہے دونوں ایک چیز ہیں جن میں تعلق اجمال اور تفصیل کا ہیں فطرت میں اجمال ہے اور وحی الہی اس کی تفصیل ہے سور نور میں جو نور انعلا نور ہیں وہ اسی کو تعبیر کر رہا ہے آیت کے یہ ٹکڑا نور انعلا نور یعنی ایک نور تو انسانی فطرت کیا ہے اور اس انسانی فطرت پر دوسرا نور وحی الہی کے آ گیا اگر تو وحی الہی تاریخی کے اوپر روشنی ہوتی تو نور انعلا نور نہ ہوتا تو روشنی کے اوپر روشنی تبیہ ہوگی جب انسانی فطرت بھی روشن ہوگی اور انسانی فطرت دینے حنیف کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو دوسری روشنی وحی الہی کی اس کو پر آ جاتی ہے تو یہ نور انعلا نور بن جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان میں مختلف نفس رکھے ہیں ایک نفس رکھا ہے جسے ہم مقفی زاجر کہتے ہیں انسان کو منع کرنے والا ڈانٹنے والا وہ ہے لووامہ اللہ تعالیٰ اسی قسم اٹھا رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامتگر کی یعنی جو انسان کو ملامت کرتا ہے جب انسان اپنے خواہشات سے مغلوب ہوتا ہے اور برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ نفس لووامہ اس کو ملامت کرتا ہے اور اگر وہ برائی کی طرف مائل ہو جائے تو اب کونسا نفس ہوگا جو حاوی ہو گیا وہ نفس امارہ ہے وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوء لووامہ فعالہ کے وجن پر مبالغہ کسیغہ تھا کہ بہت زیادہ ملامت کرنے والا ہیں یعنی فطرت کے اندر ہی یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ انسان کو برائی سے روکتی ہے اور جب انسان برائی پر چلا جائے برائی کے ارتکاب کر لے تو وہ نفس امارہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے چونکہ وہ برائی کی طرف مائل ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس تو برائیوں ہی کی رہ سجانے والا ہے اور ایک تیسرہ نفس بھی اللہ تعالی نے انسان میں رکھا ہے وہ نفس وہ ہے جب انسان خیر کے پہلو کو غالب کر دے اور خیر کی طرف مائل ہو جائے اسے ہم نفس مطمئنہ کی نام سے جانتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالی نفس مطمئنہ کو پکاریں گے اور فرمائیں گے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضیتا مرضیتا خوشحال میں کہ تو بھی راضی گئے اور تجھے راضی کر دیا گیا ہے اس حال میں اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور یہ تب ہوگا جب انسان خیر کے پہلو کو غالب کرے تصور فطرت کے عقلی دلائل کیا ہو سکتے ہیں قرآن کریم نے انسانی فطرت کے جو تصور پیش کی ہے اس کی تعاید عام عقلی دلائل سے بھی ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ فطرت میں جو خیر و شر کے تصور رکھا گیا یہ بدیہی عمر ہے نہ صرف یہ کہ بدیہی ہے بلکہ عبدہ البدیہیات ہے اور بدیہی عمر یہ خود ہی ایک دلیل ہوتی ہے یعنی یہ اظہر من الشمس ہوتی ہے اس پر دلیل طلب نہیں کی جاتی باقی ساری دلیلیں اس دلیل سے نیچے ہوتی ہیں یہ تو خود ہی ایک بہت بڑی دلیل ہے جو کسی اور دلیل کے محتاجی نہیں ہے جیسے سورج کے نکلنا اس پر کوئی بندہ دلیل نہیں مانگتا کہ سورج موجود ہے یعنی اس پر کوئی دلیل قائم کی جائے سورج تو روشن ہے بدیہی چیز ہے تو بدیہیات پر دلیلیں نہیں دی جاتی ہیں ایسے ہی انسانی نفس اور انسانی دل وہ گواہی دیتا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے ظلم بری چیز ہے انصاف اچھی چیز ہے تو وہ خیر کو اور شر کو سمجھتا ہے اور یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ خیر اور شر کے تصور فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے انسان خود اپنے اوپر گواہے چاہے وہ کتنے ہی بہاریں کیوں نہ تراش لے اب سوال یہ ہے کہ توارس اور تواتر کے خلاف ہمیں بعض معاشروں میں جو برائییں ملتی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا ان کی فطرت نہیں ہے اس کے جواب یہ ہے کہ بلکل ان کی فطرت ہے لیکن انہوں نے اپنی فطرت کو خراب کر لیا دنیا کے اجتماعی زمیر نے منحیس القوم اور جمہور نے اس برائی کو قبول نہیں کیا مثال کے طور پر پارسیوں کے ہاں بہن بھائی کے نکاح جائز ہیں یا کمزور بچوں کو قتل کرنا یا عربوں کے ہاں بچیوں کو زندہ درگور کرنا کیونکہ ساری برائییں خاص قبائل اور خاص خاندانوں کی تھیں عمومی طور پر دنیا نے ان برائیوں کو قبول نہیں کیا اور کبھی بھی ان برائیوں کے حق میں نہیں ہوئی تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت ان کاموں کو مجرم سمجھ رہی ہے ان لوگوں کو مجرم سمجھ رہی ہے اور ان کاموں کو برا اور معیوب سمجھ رہی ہے لہذا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ برائییں چونکہ بعض لوگوں میں ہیں پوری دنیا میں نہیں ہیں تو پوری دنیا میں نہ ہونا اور پوری دنیا کے لوگوں کا اچھائیوں کو اچھائیہ سمجھنا برائیوں کو برائییں ہی جاننا یہ دلیل ہے بعض قوموں میں جو برائییں ہیں وہ شر ہے تو یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ فطرت میں تصور خیر اور شر رکھ دیا گیا ہے قرآن کریم سے فطرت کے اندر خیر اور شر پر ہمیں ایک اور دلیل ملتی ہے کہ وہ لوگ جو نابطول میں کمی کرتے ہیں جب وہ لوگوں سے نابطول کا معاملہ کرتے ہیں اپنے لیے تو وہ پورا پورا نپواتے ہیں اپنے لیے پورا پورا مصول کرتے ہیں لیکن جب وہ لوگوں کو تول کر کیل کر کے وزن کر کے دیتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ دھوکہ کرتے ہیں اور گھٹا دیتے ہیں لہذا اپنے ساتھ برائی نہیں ہونے دے رہے اوروں کے ساتھ برائی کر رہے ہیں تو قرآن کریم تو یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی فطرت میں یہ بات رکھی دی گئی ہے اپنے لیے وہ خیر چاہ رہا ہے پورا پورا مسئل کر رہا ہے اور اوروں کے لیے وہ شر کا راستہ اختیار کر رہا ہے اور ان کے ساتھ وہ دھوکہ اور نقصان اور خیانت کر رہا ہے تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے یہ سوال کہ اگر خیر اور شر کا امتیاج ایک فطری چیز ہے تو پھر دنیا کی اکثریت اس سے باغی کیوں ہے فطری چیز کا تقابلہ تو یہ تھا کہ سب لوگ اسی راستے پر ہوتے یا کم سے کم اکثریت تو اس راستے پر ہوتی لیکن اکثریت تو نیکی کے راستے سے ہٹی ہوئی ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اچھائی کے راستے پر ہیں تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جبلت اور فطرت کے فرق ہمیں سمجھنا ہوگا جبلت وہ ہوتی ہے جو جانوروں کی ہو جو اپنی ترتیب سے اپنے معمول سے ہٹ نہ سکے مثال کے طور پر شیر گوش کھاتا ہے اور اگر یہ شیر سبزیاں اور یہ گھاس وغیرہ کھایا تو مر جائے گا اور جو جانور گھاس کھاتے ہیں انہیں اگر ہم گھاس کے علاوہ کیا اور چیز کھلائیں تو وہ مر جائیں گے تو یہ ان کی جبلت ہے لیکن انسان وہ چاہے تو وہ زہر کو بھی اپنے لیے دوا اور تریاغ بنا لے انسان جبلت پر نہیں رہتا انسان پتوں جڑوں گھاس پھونس جس کو چاہے اپنا خورات بنا کر جس سے چاہے اپنا پیٹ بھر لے اس کے معنی یہ کہ انسان کی فطرت جو کہ وہ اختیار اور ارادے کے ساتھ ہیں یہی انسان کے سب سے بڑا انتیاز اور وصف ہے جبکہ جبلت والے حیوانات کے پاس اختیار اور ارادہ نہیں ہے وہ وہی چیز کھائیں پر مجبور ہیں جس پر ان کی جبلت ہے جس پر ان کی تخلیق ہے تو انسان اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے اپنی قوت کو بروے کار لاتے ہوئے خیر یا شر کا ارتکاب کرتا ہے اب وہ چاہے تو اپنے شر کے ارادے کو غالب کرے اور اپنی فطرت کو بگاڑ لے جبکہ وہ خیر کو جانتا ہے اور چاہے تو خیر کا ارتکاب کرے اب سوال یہ کہ شر کے ارتکاب کیوں ہوتا ہے تو شر کے ارتکاب اس لیے ہوتا ہے کہ جذبات خواہشات اور رغبات انسان پر غالب آ جاتی ہیں اور انسان اپنی عقل سے اپنے لیے بہانے تراشتا ہے اور وہ ان بہانوں کو اپنے لیے جواز بناتا ہے جو کہ جواز بنتے نہیں ہیں لیکن وہ جواز بنا کر شر کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور شر کا ارتکاب کرتا ہے خلاصہ درس خیر و شر الہامی طور پر فطرت میں موجود ہیں اور اصل خیر اور خیر اعلی عقید توحید ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کے تین نفس بنائے ہیں جو فطرت انسانی سے تعبیر ہیں انسان کو قدرت و اختیار دیا لیا ہے انسان کے اختیارات کا غلط استعمال شر کا باعث بنتا ہے اندہ درس کے مندرجات جس میں ہم انشاءاللہ عقل و وحی کی بحث سیرے بحث لیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی